اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَهُوَا خَيْرُ مُعِينَ رَبِّ شْرَحْ لِصَدْرِ وَيَسْرِ لِعَمْرِ وَحْلُ لَغْضَةً مِنْ لِلْلِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ عزیزان محترم روزی کے احکام کے سلسلے میں آج ہماری دوسری گفتگو ہے اور جیسے کہ بیان کیا گیا تھا کہ نماز کے احکام کے گفتگو کے سلسلے کو ایک مقام پر جا کر رکو کے مسائل کے سلسلے میں سجدے کے مسائل کے سلسلے میں جا کے ہم نے روکا تھا اور چونکہ رجب ماہ رجب المرجب ہے پھر اس کے بعد شعبان محظم ہے اس کے بعد رمضان کریم ہے تو ان تینوں مہینوں کی مناسبتوں کو دیکھتے ہوئے روزے کے احکام کے سلسلے کو شروع کیا گیا اور آج اس کی دوسری گفتگو ہے روزے کے احکام کے سلسلے میں ہماری آج کی گفتگو بھی نیت کے مسائل کے سلسلے میں رہی گئے ایک خلاصہ اور ایک اووریو وائٹ بورٹ کے اوپر آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے کہ جس میں اس بات کو ارس کیا گیا تھا کہ نیت جو ہے وہ روزے کے سلسلے میں انسان کو سب سے پہلے پرودگار کی خوشنورگی کے لیے یہ عمل انجام دیا جا رہا ہے پرودگار کی بارگاہ میں بندہ اپنے تظلل اور اپنی پستی کے اظہار کو کرتے ہوئے خوشنورگی خدا کے لیے روزہ رکھتا ہے اور یہ روزہ یہ پہلا عمر ہو گیا ہے نیت کا پہلا حصہ نیت کا دوسرا حصہ یہ کہ وہ کرنا کیا چاہ رہا ہے یا کرنے کیا جا رہا ہے فجر کے وقت سے لے کر مغرب کے وقت تر اسے اپنے آپ کو ان چند چیزوں سے روکنا ہے جنہیں مبتلاتے روزہ کہا جاتا ہے تو یہ جو سارے کے سارے نیت کا سلسلہ ہوگا یہ اس کا روزے کی نیت کہلائے گا اب یہ جو نیت ہے یہ کس طرح سے کی جائے گی یہ تو چیز ہے کہ جسے کرنا ہے اب اس کا وقت جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے وقت کے سلسلے میں بات بہن کی گئی تھی کہ وقت جو ہے کہ کب سے کب تک نیت کی جا سکتی ہے تو کب سے کب تک ہی جو نیت کی جا سکتی ہے اس سلسلے میں اس بات کو یہاں پہ براڈر حصے میں اگر تقسیم کیا جائے تو دو حصوں میں تقسیم بنتی ہے واجب روزے اور مستحاب روزے مستحاب روزے کے لئے بڑی سہولت ہے کہ آپ مغرب کے وقت سے پہلے جس دن روزہ رکھنا چاہتے اس دن کے مغرب کے وقت سے پہلے اگر کسی مقتلات روزے کو انجام نہیں دیا ہوئے ہو تو بس اتنی دیر پہلے کہ جس میں نیت کی جا سکتی ہے آپ نے نیت کی اور آزان ہو گئی یعنی مغرب ہو گئی آپ کا روزہ کاؤنٹ ہو جائے گا جبکہ دن میں آپ کا کوئی ارادہ نہیں تھا یا دن میں آپ سوئے ہوئے تھے آپ نے کسی بھی وجہ سے کھانا نہیں کھایا کسی وجہ سے مقتلات روزہ انجام نہ دیا بس مغرب سے آپ کو پہلے ہوش آیا یا آپ کا ارادہ بنا آپ نے نیت کی آپ کا روزہ ہو گیا جبکہ واجب روزے کے اندر دو حصوں میں اسے تقسیم کیا گیا ہے نیت کے اعتبار سے کہ یا تو واجب روزہ معین ہے جیسے ماہ رمضان کا روزہ جیسے نظر معین کا روزہ چاہے قسم کے ذریعے چاہے اہد کے ذریعے یعنی تین وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے اگر آپ پر روزہ واجب نہیں ہے تب بھی آپ واجب کر سکتے ہیں خود اپنے اعتبار سے آپ نے نظر کی کہ میں امتحان میں کامیاب ہو گیا یا میرے بچے کی شادی ہو گئی تو میں ستائیس رجب کو روزہ رکھوں گا یا رکھوں گی تو یہ روزہ واجب ہو گیا قسم کھائی کہ اگر فرس کرے کہ میں نے سگریٹ نوشی ترک کرنی ہے اگر میں نے سگریٹ پی تو میں جو ہے وہ جس بھی ہفتے میں نے کیا میں اس ہفتے کے جمعے کے دن جوے وہ روزہ رکھوں گا معین ہو گیا ٹھیک ہے آپ نے اہد کیا کسی بھی طریقے سے اپنے پر روزہ اگر آپ نے فرض کر لیا تو پھر ایسی صورت میں اور وہ فرض بھی معین دن کے لیے تو معین روزے کے احکام ہو گا اور معین روزے کے سنسلے میں یہ کہا گیا کہ آپ کے پاس ایک متوجہ شخص کے لیے روزے کی نیت کا وقت جو ہے وہ فجر تک ہے فجر کی آزان یا فجر کی نماز کے وقت سے پہلے پہلے اس کو نیت کر لیے اگر جانبوچ کی نہیں کی تو وہ نیت نہیں کر سکتا لیکن بھولا ہوا ہے متوجہ نہیں ہے سویا ہوا ہے یا پتہ ہی نہیں کہ اس پر روزہ فرض ہے اور پھر اگدم سے جو اسے جیسے ماہ رمضان ہے معلوم ہو جاتا ہے دن میں کے چاند نکل آیا تو زہر سے پہلے پہلے اگر اسے علم ہو جاتا ہے یاد آ جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اگر اس نے کوئی مقتلات روزہ جام نہیں دیا تو وہ نیت کر کے روزہ رکھ سکتا ہے اگر زہر کے بعد یہ صورتی حال ہوتی تو بیان کیا گیا کہ پھر آپ کو روزے کی نیت کر کے اس دن بھی اپنے آپ کو مقتلات روزہ سے بچانا ہے گویا روزہ رکھنا ہے رجان جس کے لئے ورڈ یہاں پہ استعمال ہوا تھا قربت مطلقہ کی نیت اور پھر اس کے بعد ماہ رمضان کے بعد بھی قضا کرنا ہے یا اگر کوئی دوسرا مہین ہے تو بعد میں اس کی قضا کرنا ہے اور اگر یہ روزہ غیر مہین ہے جیسے کفارے کا روزہ جیسے قضا روزہ جیسے اجارے کا روزہ جیسے آپ اپنے مرہوم والدین کا روزہ رکھنا چاہے جب پہ یہ روزہ ہر دو صورت میں چاہے بڑے بیٹے ہو تب بھی غیر مہین ہے بڑے بیٹے نہ ہو اور آپ نے مثال کے طور پر کسی سے اجارے کے طور پر روزہ لیے ہوئے چاہے اپنے بھائی سے پیسے لے کے روزہ رکھنا چاہتے ہیں چاہے باہر کے کسی کوزے کو آپ اجارے کے طور پر رکھنا چاہتے ہیں تو یہ واجب ضرور ہے لیکن غیر مہین ہے تو غیر مہین روزہ کے اندر متوجہ شخص کے لیے بھی زہر کی نماز تک بک رہتا ہے نہیں رکھنا چاہتا ہے آج لیکن اگدم سے لیتا ہے تو اس دن کا روزہ وہ رکھ سکتا ہے لیکن زہر کے بعد غیر مہین روزہ کی نیت کا بک ختم ہو جاتا ہے اب وہ نیت نہیں کر سکتا جبکہ مستحب میں یہ خید نہیں تھی مستحب میں چھٹی تھی سہولت تھی مغرب کے وقت تک تو یہ جو ہے وہ نیت کے اوقات کے سسلے مسئلہ تھے اب آئیے نیت کی تائین کا مسئلہ یہ گزشتہ گفتوق کو ایک خلاصہ ہے تائین کا مطلب یہ کہ آپ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں آپ کو زہر اور اثر میں تائین کرنا ضروری ہے چاہے اتنی تائین کہ جو مجھ پہ پہلے فرض ہیں یعنی ذہن ہے کہ پہلا زہر ہوتا ہے بعد میں اثر ہوتا ہے ضروری ہے اسی طریقے سے اگر آپ قضاک نماز پڑھنا چاہتے تائین ضروری ہے اسی طرح سے روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو روزے میں آئے تائین ضروری ہے کہ میں کون سا روزہ رکھ رہا ہوں ماہ رمضان کا روزہ رکھ رہا ہوں ستائیس رجب کا روزہ رکھ رہا ہوں کہہ رہے ہیں رمضان میں تائین ضروری نہیں ہے اسی طریقے سے نظر کے روزے میں بھی اگر نظر مقصود نہ ہو آپ نے مطلق نظر کی اور میں سہتیاب ہو گیا روزہ رکھوں گا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے نظر کیے کہ میں شکر کا روزہ رکھوں گا یعنی نظر کیے فرض کرے کہ میں زیارت کا مساء کے طور پر جب جاؤں گا تو مثلا ماہ پہ شکر کا روزہ رکھوں گا وہاں سے مطلب ہے کہ دس دن اگر آپ کا سفر بن جاتا ہے یہ نظر کو روزہی سے معین کیا جس کے مسائل بعد میں آئیں گے سفر سے معین کیا ہے تو اگر آپ نے کسی بھی طریقے سے نظر کیے اور نظر مقصود نظر ہے تو پھر اس کی تائین ہوگی لیکن اگر نظر مطلق ہے کہ میں سہتیاب ہو گیا تو روزہ رکھوں گا وہ کوئی خاص عنوان نہیں لگایا اس کے بعد کہ یہ مقصود والا روزہ رکھوں گا تو پھر نظر میں معین تائین کرنا ضروری نہیں ہے اسی طریقے سے اگر فرض کرے کہ جو ہے وہ آپ کے اوپر اہد کا روزہ ہے منت کا روزہ ہے تو بھی تائین کرنا ضروری نہیں ہے ماہ رمضان کا قضہ روزہ ہے ٹھیک ہے تو بھی آپ کے لئے تائین کرنا جو ہے وہ ضروری ہے قضہ اور کفارے کے اندر تائین ضروری ہے باقی روزوں کے اندر تائین جو ہے وہ ضروری نہیں ہے قضہ اور کفارے میں تائین ضروری اس لئے ہے کہ قضہ اور کفارہ اگر آپ نے ویسے ہی کہا کہ مطلق میں روزہ رکھتا ہوں قربہ ترے اللہ تو یہ جو مطلق روزہ ہے آیا یہ کفارے کا ہے آیا یہ کزہ کا روزہ ہے آیا یہ مثال کے طور پر جو ہے وہ آپ ایسے ہی روزہ مستحب روزہ رکھنا چاہتے کوئی تائین نہیں ہوئی مستحب روزے میں تو مسئلہ آسان یہ ہے کہ آپ کوئی بھی دو رکھت نماز پڑھنا چاہتے قصد قربت کے لئے وہ جاتی ہیں کوئی بھی روزہ رکھنا چاہے ٹھیک ہے روزہ عام حالات کے اندر بھی جب روزہ حرام نہیں ہے آپ رکھ سکتے ہیں لیکن قضہ روزہ ایک معین روزہ ہے جو آپ پر ذمہ داری ہے جس کو ادا کرنے کے لئے آپ کی تائین ضروری ہے یا تو ایک ہی قضہ روزہ ہو اور کوئی آپ کے اوپر روزہ نہیں ہے ایک ہی قضہ روزہ ہو یعنی پھر کفارے کے روزے نہیں ہے اجارے کے روزے نہیں ہے اور آپ کے معافی ذمہ کی نیت سرکتا ہوں کیونکہ معافی ذمہ کی نیت میں بھی آپ کے ذمہ پر کیا ہے قضہ بھی آپ کے ذمہ پر ہے کفارہ بھی آپ کے ذمہ پر ہے اجارہ بھی آپ کے ذمہ پر ہے لیکن اگر صرف قضہ ہی ہو اور آپ نے کہہ دیا معافی ذمہ تو ادا ہو جائے گا قضا لیکن اگر آپ کی ذمہ کے اوپر قضا بھی ہے کفارہ بھی اجارہ بھی تو پھر آپ کو تعین کرنا پڑے گی کہ یہ جو میں روزہ رکھ رہا ہوں یہ کس خاتم میں ایڈجسٹ ہو رہا ہے قضا کے خاتم میں ایڈجسٹ ہو رہا ہے کفارے کے خاتم میں ایڈجسٹ ہو رہا ہے یا ایڈجسٹ ہو رہا ہے تو یہاں صرف اتنا کہہ دینا کہ روزہ رکھتا ہوں کافی نہیں ماہ رمضان میں کافی ہے مستحب میں کافی ہے نظر میں بھی کافی ہے لیکن اس سلسلے میں قضا اور کفارے کے اندر آپ کے لیے یہ تائین کرنا کہ میں قضا کا روزہ رکھ رہا ہوں یہ جو ہے وہ ضروری ہے یہاں تک ہماری گفتگو ہو چکی تھی مسئلہ نمبر 15.36 تک آج کا مسئلہ ہے 15.37 اور یہ مسئلہ اس اعتبار سے کہ آپ سے کہا گیا کہ ماہ رمضان میں یہ تائین ضروری نہیں ہے کہ میں رمضان کا روزہ رکھتا ہوں اگرچہ کہ احتیاط مستحب کہا گیا ہے لیکن لازم نہیں اچھا یہ بھی لازم نہیں ہے کہ پہلی کا ہے دوسری کا ہے تیسری کا اس میں تو احتیاط مستحب بھی نہیں لہٰذا اگر نمبرنگ میں آگے پیچھ ہو جائے کوئی ایشو نہیں لیکن ایک شخص جانبوج کے ماہ رمضان میں ایک مرتبہ گلتی سے اس کا مسئلہ بھی گزر چکا کہ اگر آپ ماہ رمضان میں کوئی اور روزہ رکھ لیتے شابان مکہ مستحب روزہ رکھنا آپ چلا رہے تھے روزہ کو 29 کے بعد تیس شابان معلوم نہیں ہے آپ نے جو ہے وہ یہی سوچ کے کہ آج شابانی کا روزہ رکھتا ہوں قربت ہے اللہ یا مثال کے طور پر آپ نے تیس شابان کو کوئی قضا روزہ رکھ لیا درمیان دن کے اندر معلوم ہوا کہ جو ہے وہ ماہ رمضان ہے آپ نے رمضان کی نیت نہیں کیے آپ صرف اپنی نیت کو پھیڑ دیں گے ماہ رمضان کی طرف کافی لیکن اگر جان بوجھ کر پہلی رمضان میں تو یہ ہو سکتا ہے لیکن دوسری اور تیسری رمضان میں یہ نہیں ہو سکتا پندروی رمضان میں یہ نہیں ہو سکتا اور اب انسان اگر پندروی رمضان کے دن کسی رمضان کے علاوہ کسی اور روزہ کی نیت کر لیتا ہے اچھا ایک مرتبہ اس کے موں سے غلط ادا ہو جاتا ہے ذہن اس کا کسی وجہ سے بھٹک جاتا ہے اور وہ ہر مہینے کی گویا پندرہ تاریخ کو روزہ رکھتا ہو جیسے کہ مستحب بھی کہ ایہ میں بیز میں روزہ رکھے تیرہ چودہ پندرہ اس نے جو ہے وہ پندرہ کو پندرہ رمضان کے جگہ اس نے موں سے پندرہ شابان نکل گیا تو اگر موں سے غلط نکل گیا کوئی فرق نہیں پڑتا اگر جان بوجھ کر ماہ رمضان میں کوئی اور روزہ رکھے تو نہ وہ روزہ کاؤنٹ ہوگا جس کی اس نے نیت کیے اور نہ ماہ رمضان کا روزہ کاؤنٹ ہوگا اور اسے ماہ رمضان کے بعد اس روزے کے بدلے ایک اور روزہ رکھنا ہوگا تو یہ ہے کہ رمضان میں ویسے تائین ضروری نہیں ہے لیکن اگر کوئی تائین غلطی سے کر لے تو بھی جو ہے وہ کوئی اشکال نہیں ہے روزہ اس کا صحیح ہو جائے گا لیکن جان بوجھ کے غلط تائین کریں کوئی ہڈ درمی اور بگاوت ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ درست نہیں ہوگا دونوں روزے درست نہیں ہوں گے جس کی نیت کی وہ بھی اور جو نیت کے علاوہ ماہ رمضان تھا وہ روزہ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا کہ اگر کوئی شخص جانتا ہو کہ رمضان کا مہینہ ہے اور جان بوجھ کے رمضان کے علاوہ کسی اور دوسرے روزے کی نیت کرے تو وہ روزہ جس کی اس نے نیت کی وہ روزہ شمار نہیں ہوگا اور اسی طرح ماہ رمضان کا روزہ بھی شمار نہیں ہوگا اب یہاں انہوں نے ایک چیز کی جس کا نتیجہ تقریباً برابر ہے وہ یہ کہ اگر اس کی یہ نیت قصد قربت کے منافی نہ ہو قصد قربت کا مطلب کیا ہے خدا کی خوشنودگی خدا کی خوشنودگی ماہ رمضان میں ماہ رمضان کا روزہ رکھنا ہے اور آپ زد میں آکے کہہ رہے ہیں کہ ماہ رمضان کے علاوہ رکھوں گا تو کہاں سے خدا کی خوشنودگی آپ حاصل کرنے کے لئے کام کر رہے ہیں یہ تو خدا کی ناراضگی کا کام ہے تو یہ منافعات ہے کہہ رہے کسی وجہ سے اگر آپ نے جو ہے وہ ایک ارادہ اور طریقہ کر لیا کہ آپ بولے کہ قصد قربت کے منافع نہیں ہے کوئی وجہ نکال دیں تب بھی کہتے ہیں کہ اس کا یہ روزہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگا کہ اگر وہ نیت قصد قربت کے منافع ہو یہ شرط لگائی انہیں ابتدا کے سے کہ اسی طرح ماہ رمضان کا روزہ بھی شمار نہیں ہوگا اگر وہ نیت قصد قربت کے منافع ہو یا کہ ہے بلکہ اگر منافع نہ ہو یعنی اگر کوئی صورت نکالتے ہیں کہ منافع نہ ہو تب بھی حتیات کے بنا پر وہ روزہ ماہ رمضان کا شمار نہیں ہوگا یعنی نتیجہ یہ نکلا کہ ہر صورت میں اسے اس روزے کو یعنی باقی وقت اپنے آپ کو امتلات روزہ سے بچانا ہے خواب ہی نہیں سکتا لیکن بعد میں بھی جو ہے وہ سے اس روزے کی قضاء جو کو انجام دینے لیں 1538 گویا یہ وہ بات ہے کہ جو میں پہلے اسی مسئلے کی ایکسپینیشن نے بیان کر چکا لہٰذا میں اس کو زیادہ مزید توزی نہیں دیں گے وضاحت نہیں کریں گے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص رمضان کے پہلے روزے کی نیت کرے لیکن بعد میں معلوم ہو کہ یہ دوسرا روزہ تھا چاند نکل چکا تھا جیسے کل رکھا تھا تیس شابان سمجھ کے وہ پہلی رمضان تھی اور آج جیسے پہلی رمضان سمجھ کے نیت کی جائی وہ دوسری رمضان نکلے وہ روزہ بھی صحیح ہے جو کل رکھا تھا اور آج کا روزہ بھی صحیح ہے اور دونوں ماہ رمضان کے روزے شمار ہوا مسئلہ نمبر 1539 1539 1549 اور یہ مسئلہ ہے بیمار شخص کا بیماری میں بھی ایک خاص کیفید ہے بے ہوشی اب بے ہوشی بیماری کے وجہ سے بھی آ سکتی ہے کمزوری کی وجہ سے بھی آ سکتی ہے کسی چوٹ کی وجہ سے بھی آ سکتی ہے بے ہوش ہو گیا نیت کا وقت جو متوجہ شخص کا تھا وہ نکل گیا اب کب ہوش میں آیا اگر کوئی آزان سبح سے پہلے روزے کی نیت کرے یعنی سہری کے وقت رات کے وقت اور بے ہوش ہو جائے یعنی ایسا شخص نہیں جس نے بھی نیت نہیں کی نیت کی اور بے ہوش ہو گیا اور بے ہوشی کی کیفیت میں ہی اسے دن میں کسی وقت ہوش آ جاتا ہے تو احتیاط واجب کے بنا پر ضروری ہے کہ اس دن کا روزہ تمام کرے اور اگر تمام نہ کرے نہ کر سکے یا نہ کرے تو پھر اس کی قضاء بجا لائے یعنی اس کا یہ روزہ کاؤنٹ ہو سکتا ہے اگر یہ بے دار ہونے کے بعد جیسی ہوش میں آنے کے بعد اس روزے کو مغرب کے وقت تک رکھ سکتا ہے یا رکھے لیکن اگر وہ روزہ نہ رکھے تو پھر ایسی صورت میں اس کے ماہ رفضان کے بعد اس روزے کی قضاء کرنی ہوگی یعنی اس کے پاس اس کا جو یہ روزہ ہے اسے صحیح کرنے کی کوئی جائش موجود ہے ففٹین فورٹین یہ بے ہوش شخص تھا اب جو مسئلہ ہے وہ ہے مست کا مست ہو گیا ہے نشے کی وجہ سے اب کوئی بھی نشہ اس نے استعمال کیا ہے یا ضروری نہیں ہے کہ انسان اختیارا نشہ استعمال کریں ممکن ہے کہ اس کو کوئی ایسی چیز پلا دی ہو یا اس نے گلتی سے ایسی کوئی چیز پی لے ہو جس کی وجہ سے وہ مست ہو گیا اب مستی اور بے ہوشی اس میں فرق ہے مستی میں انسان ہوش میں ہوتا ہے مگر اس کا دماغ اس کے کنٹرول میں نہیں ہوئی تھا اسے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں یعنی گویا اس کا اختیار جو ہے وہ اس سے ایک طرح سے ساخت ہو جائے کرتا ہے تو اگر کوئی شخص آزان سب سے پہلے روزے کی نیت کرے اور مست ہو جائے پھر اسے دن میں کسی وقت ہوش آ جائے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ اس دن کا روزہ تمام بھی کرے اور بعد میں اس کی قضاء بھی بجھانا ہے 1541 اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال ہو آپ نے بے ہوش شخص کے لئے مسئلہ بتا دیا آپ نے مست کے لئے مسئلہ بتا دیا اگر کوئی یہی حرکت سونے کے عالم میں کر جائے یعنی سو جائے رات کو اس نے سہری کی اور سویا اتنا تھکا باتا سفر کر کے آیا باتا دن بھر میں بہت زیادہ مزدوری ہے محنت کی بھی تھی تھکا وڑ لگی سو گیا اور اب سویا اور سیدھا جا کے جو ہے سمجھے کہ پاچھے بجے اٹھا یا اصلا ہم کہیں کہ ڈائریک مغرب کے بعد اٹھا تو کیا نیند کے عالم میں اس طرح سے روزہ اس کا ہو جائے گا اب کوئی حرج نہیں نیند نہ مستی ہے نہ بے ہوشی ہے ایک عام سی کیفیت ہے نیند کوئی مبتلہ تے روزہ میں سے بھی نہیں ہے لہٰذا کوئی مشکل نہیں ہے اگر کوئی آدمی پورا وقت ایسے کئی لوگ ہیں جو ماہ رمضان میں اتنے ذہنی طور کے اوپر آپ سمجھے کہ پریشر میں آ جاتے ہیں روزہ ان کے لئے ایک وبال جان بن جاتا ہے یا ایک مثلا سر پہ سوار ہو جاتا ہے کہ آدمی کہتا ہے میں رائے رمضان میں کام نہیں کروی جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ماہ رمضان میں انسان روحانی طور پر اتنی تقویت محسوس کرے اور جسمانی اعتبار سے بھی طبیب اس کو بہت زیادہ بہتر کہتے ہیں مگر ایک بہرحال ہر آدمی کی فیزکس بھی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے اور ذہنی کیفیت بھی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے اگر وہ کہے کہ میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہے روزہ رکھوں گا تو کام نہیں کر سکتا اور وہ پورا ماہ رمضان سو کے گزارتا ہے تو کیا ایسی صورت میں سویا جا سکتا ہے کوئی حرج نہیں ماہ رمضان میں تو ایک الگ سے بینیفٹ ہے کہ سونا بھی انسان کا عبادت قرار دیا گیا ہے نو مکم عبادہ پیغمبر کا جو خدبہ ہے جیسے خدبہ شابانیہ بھی کہا جاتا ہے نا فاتح الجنہ کے اندر بھی خدبہ موجود ہے آٹھوے امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام نے اپنے آباؤ اجداد کے سلسلے سے اس روایت کو مولای کائنات سے نقل کیا کہ شابان کا آخری جو ہے وہ ہفتہ تھا اور پیغمبر کا جب نے خدبہ دیا جس میں کہا کہ انفاس کم تذبیہ ہن تمہاری سانسے لینا تذبیہ ہے نو مکم عبادہ تمہارا سو جانا عبادت ہے تو ماہ رمضان میں تو سونا بھی عبادت ہے کم سے کم یہ ہے کہ وہ دیگر حرام کاموں میں اپنے آپ کو نئی مصروف کر رہا جو چاہے عبادت ہو چاہے تحمت ہو چاہے کسی مومن کی توہین اور اس طرح کی انجام امور ہو تو اگر کوئی شخص آزانے سب سے پہلے روزے کی نیت کرے اور سو جائے اور مغرب کے بعد بیدا اس کا روزہ صحیح اب اگلا مسئلہ جو ہے گویا یہ ایسا مسئلہ ہے جس کا مسئلہ نمبر 1535 میں بھی ہم تذکرہ کر چکے تھوڑا سا ماہ رمضان کے سسلے میں چونکہ اب یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے بے ہوش ماس اور سو جانے والے کا تو اسی بات کو ایک اور مرتبہ جو ہے وہ توجہ دلائی جاری ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی علمی نہ ہو یا وہ بھول جائے کہ رمضان ہے اور زہر سے پہلے اس عمر کی جانب متوجہ ہو اور اس دوران اگر کوئی ایسا کام کر چکا ہو پیچھے جو تھا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی کام ایسا نہیں کیا تو نیت کر کے زہر سے پہلے روزہ رکھ سکتا ہے یہ وہ شخصے جس نے کھا پی لیا ہے جب علمی نہیں ہے ماہ رمضان ہے تو باجب بھی نہیں ہے بھول گیا ماہ رمضان ہے عام دنوں کی طرح اس نے روٹین کی طرح اپنے صبح کے وقت ناشتہ کیا تو کہہ رہے ہیں کہ اب وہ روزہ تو نہیں رکھ سکتا ضروری ہے کہ مغرب تک کوئی ایسا کام نہ کرے جو کہ ماہ رمضان کا احترام ہے اور یہ کوئی بیمار نہیں ہے اس پہ روزہ ساکت نہیں ہے مسافر وغیرہ ہے تو ایسی صورت میں اس کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو روزہ کو باطل کرتا ہے مغرب تک اور رمضان کے بعد اس روزہ کی قضا بھی کرنی ہے کفارہ نہیں ہے اگر زہر کے بعد متوجہ ہو کہ رمضان شروع ہو چکا ہے چاند نکل آیا ہے تو احتیاط واجب کی بنا پر رجعان جو ہے وہ روزہ کی نیت کرے اور رمضان کے بعد اس روزہ کی قضا بھی کرے اور اگر زہر سے پہلے متوجہ ہو اور کوئی ایسا کام نہیں کیا جو روزہ کو باطل کرتا ہے تو تو ضروری ہے جیسے پہلے بھی بیان کیا کہ وہ روزہ کی نیت کرے اس کا روزہ صحیح تو تین صورتیں آل ہو گئی ایک ایسے شخص جس کو علم نہیں ہے ایسا شخص جو بھول چکا ہے زہر سے پہلے متوجہ ہوا ہے یا زہر کے بعد زہر سے پہلے متوجہ ہوا ہے تو پھر دو سوال دوسرا سوال کوئی مقتلات روزہ انجام دیا ہے یا نہیں ہے اگر نہیں دیا ہے تو واجب روزہ رکھیں اور اگر دے دیا ہے تو پھر مغرب تک اپنے آپ کو اقتلات روزہ سے بچائے اور ماہ رفضان کے بعد قضا کریں اگر زہر کے بعد متوجہ ہوا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ رجعان اگر اس نے کوئی کھایا پیا نہیں ہے تو رجعان جو ہے وہ زہر کے بعد مغرب تک اپنے آپ کو روزے سے رکھیں یعنی نیت کرے واقعہ روزے سے لیکن رجعان رجعہ مطلوبیت امید ہے کہ انشاءاللہ اس کا روزہ کاؤنٹ ہو جائے گا لیکن امید ہے تو پھر ماہ رفضان کے بعد قضا بھی جو اس کی کی جائے گی 1543 اب یہ بہت کام کا مسئلہ ہے اس اعتبار سے کہ یہ شخص یہ تمام صورتحال جو تھی وہ ایک ایسی صورتحال تھی جیسے بے ہوش ہو گیا مست ہو گیا یاد نہیں ہے سو گیا یہ ان شخص کی تھی کہ جن پر روزہ واجب تھا مگر ایک بچہ ہے جس پر روزہ واجب نہیں ہے ماہ رمضان کی صبح جو ہے فجر اس نے اس طرح سے کی کہ روزہ واجب نہیں ہو ممیز ضرور ہے ممیز پر روزہ واجب نہیں ہوتا بہتر ہے روزہ رکھیں ماں باپ کو یہ کہا گیا ہے کہ اپنے بچے کو دس سال کے عمر سے عبادت کی طرح متوجہ کریں بالخصوص نماز کی طرف اور اس عمر میں باپ کو سختی کرنے کی اجازت دی گئی ہے یہ سختی مار پیٹ والی سختی نہیں ہے محبت والی سختی ہے جیسے اپنے باقی امور کے اندر انسان چاہتا ہے کہ اس کا بچہ دنیا کے اندر اپنے فیچر اور مستقبل کو بہتر بنائے تو آخرت والے مستقبل کو بہتر بنانے سے پہلے بلکہ اس میں دنیا بھی آباد ہے آخرت بھی آباد ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ بچے کو توجہ دلائے اس سنسلے میں اس کو شوق دلائے لیکن ممیز والے جو سینہ وہ دس سال کے بعد کا سینہ جب سنِ تمیز آ جائے وہ یا اسے حلال و حرام واجب و حرام اور مستحب جائز و ناجائز اور خواتین کے اعتبار سے ممیز بچے سے جس کے اندر ایک شعور آ جاتا ہے عورتوں کے سنسلے میں شعبت تھا تو اسے پردہ کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے تو یہ جو ممیز والا بچہ ہے صبح فجر کے وقت تک بالک نہیں تھا دن میں بالک ہو گیا اب کیا اس پر روزہ رکھنا واجب ہے یہ اگلے دن سے روزہ رکھنا واجب ہوگا اگر رمضان میں بچہ آزانِ صبح سے پہلے بالک ہو جائے تو تو ضروری ہے پھر وہ عام بالک افراد کی طرح ہے روزہ رکھے اور اگر آزانِ صبح کے بعد بالک ہو تو اس دن کا روزہ اس پر واجب نہیں ہو لیکن اگر مستحب روزہ رکھنے کا اس نے ارادہ کر لیا ہے تو اس صورت میں احتیاطِ مستحب یہ واجب نہیں ہے اس روزہ کو پورا کرے لیکن یہ روزہ بلاخر اس پر واجب نہیں ہے کاؤنٹ نہیں ہوگا اسے اپنی انہتیس یا تیس کی فگر پوری کرنے کے لیے ماہ رمضان کے بعد ان کی قضاء کرنا بھی ضروری ہے پندروے روزے میں بالک ہوا روزہ اس پر اگر فجر کے بعد بالک ہوا ہے تو سولوے روزے سے اس کا روزہ کاؤنٹ ہوگا اس کا حساب و کتاب جو ہے وہ سولوے روزے سے شروع کیا جائے گا یہاں تک ہم اپنی گفتگو کو روکتے ہیں انشاءاللہ اگلی گفتگو جو ہے وہ اگلے درس کے اندر کی جائے گی